یہ دیکھئے بھائی صاحب کس طرح نماز ادا کر رہے ہیں ان کے پاؤں کی اونگلیاں دیکھیں سجدے میں جا رہے ہیں تو کس طرح پاؤں کی اونگلیوں کا رکھے ہوئے ہیں چلیئے ان کی اصلاح کرتے ہیں تک کہ یہ نماز سے فارغ ہو جائے تب تک ہم انتظار کریں گے سجدے میں جب ہم جائیں گے تب پاؤں کی تین تین اونگلیوں کا پیٹ یہ والا ہی سب پیٹ بولا جاتا ہے دونوں پاؤں کی تین تین اونگلیوں کا پیٹ زمین سے لگانا واجب ہے فتوہ رزگیہ شریف جلدے اول صفحہ نمبر پانسو چھپن پہ ہے کہ تین تین اونگلیوں کا پیٹ زمین سے لگانا واجب ہے اور پانچوں اونگلیوں کا پیٹ زمین سے لگانا یہ سننا طریقہ ہے آپ سجدہ کریں میں پھر سے بتاؤں سجدہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کو بھی موڑیں اچھے ایسے موڑیں اور اس کو زور لگائیں اس پہ بھی زور لگائیں تاکہ پیٹ زمین سے سٹے اگر کسی شخص کا صرف یہ والا ہی سا سٹا رہتا ہے زمین سے اس طرح تو بھی اس کی نماز نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ وہ عاجب کا ترک کرنے والا ہوا جس کی وجہ سے اس کی نماز نہیں ہوئی لہٰذا کوشش کریں مکمل صحیح طریقے سے اس طرح موڑ کے اور زور لگا کے موڑیں تاکہ صحیح طور سے انگلیاں زمین سے سٹ جائیں اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور سے نماز ادا کرنے کے توفیق و رفیق ادا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ